کیسی باتیں کر رہے ہو تم کابل سے ہوتے ہوئے سلیبی جنگو تک جا پہنچے ہو تم کوئی لاش باش نہیں ہو تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو رہے ہو مارتہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ہم ہسپتال سے یہاں کیوں لائیوں مجھے وہاں کچھ مسئلے ہو رہے تھے میں نے سوچ ہے بھر میں تمہاری کیر بھی اچھی ہو جائے گی اور ریکاوری بھی جلدی ہو جائے گی کون سا مسئلہ کوئی خاص نہیں ان ہسپتالوں میں تو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں پھر بیچارہ مریض کام خائر بریشان ہو جاتے ہیں مریض پریشان نہیں پشمان ہے حیران ہے بے بس ہے پریشان مریض نہیں مریض کے سر پر کھڑی شہزاد ہے اے بغداد کی شہزاد جو اپنی کہانی سنا ہے ایری کوئی کہانی نہیں ہے ٹھیک کہتی ہو تمہاری کوئی کہانی نہیں ہے تمہارے پاس سچ ہے ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا سچ ہے جس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہم دونوں کی روحیں زخمی ہیں اور ہم دونوں داگدار ہیں ہم دونوں کو اپنوں نے ہی داگدار کیا ہے تم کابل ہو میں ہلمند دن رات ہماری روحوں پر بدروحوں کی بمباری جاری ہے دن بھی بھاری تھا رات بھی بھاری ہے ہاجی مرجان نے میرا گلہ پکٹ رکھا ہے اور ڈاکٹر نے تمہارا ہاتھ چکٹ رکھا ہے ڈاکٹر نے تم سے جو باتیں کی وہ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دماغ تک آئیں اور میرے دماغ نے حساب لگا کر مجھے بتایا ہے کہ اس نے تمہاری کمزوری کا کیا فائدہ اٹھا رہا ہے ہم دونوں تاگدار روح ہیں موسیقی 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 ہماری روح ہیں بھٹکتی بھٹکتی موسیقی ایک دوسرے سے حاملی ہے موسیقی موسیقی سیدھا ہاتھ دو مجھے موسیقی موسیقی